بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مٹی کا تجزیہ اس کے بارے میں ہے تو مٹی کا تجزیہ آج ہم تین چاہ چیزیں دیکھیں گے کہ مٹی کا تجزیہ کیوں ضروری ہے مٹی کا تجزیہ کہاں سے کروائیں مٹی کا تجزیہ کروانے کے لیے نمونہ کہاں سے لیں کیسے لیں اور کس طریقے سے لیں کون کون سے ٹولز جو ہے نا وہ استعمال ہوں گے اس میں آج ان سب کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو میں ٹولز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاتا جاؤں گا اس میں آتے جائیں گے لیکن ایک فیر ہست میں بنا لیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے بالٹی پھر ایک ٹی پروب ہوتا ہے وہ چاہیے پیمانہ چاہیے وائل چاہیے پیکٹ چاہیے مارکر چاہیے اور سٹیپلر جو ہے نا یہ چاہیے یہ ہمیں ٹولز جو ہے نا وہ آلات چاہیے مٹی کا نمونہ لینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مٹی کا تجزیہ کیوں ضروری ہے تو مٹی کا تجزیہ کروانے کی دو وجوہ آتا ہوتی ہیں نمبر ایک ہم نے اس کی ساخت دیکھنی ہے نمبر دو اس کا میار دیکھنے ساخت میں کیا ہوگا کہ ریت کتنی ہے چکنی مٹی کتنی ہے پتھر کتنے ہے ہوا کا جو گزر بسر ہوتا ہے اس مٹی میں سے وہ کتنا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کیجئے ہم نے اس کا میار دیکھنا ہے میار سے مراد ہے کہ اس کے اندر نامیاتی مادہ کتنا ہے اور دوسرے نمکیات جیسے فاس فورس یوریا پوٹاش اور سلفر اور بک کی جتنے بھی ستارہ قسم کے جو نمکیات ہیں وہ کتنے کتنی مقدار میں مجود ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنے کے لیے مٹی کا تجزیہ کروانا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مٹی کا تجزیہ ضروری ہے مٹی کا تجزیہ کروانا ہے تو پھر ہم نے اس کا نمونہ کیسے لینا ہے نمونہ لینے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ فرض کر لیں کہ ایک اکڑ ہے ایک اکڑ میں آپ کسی بھی کونے سے چودہ قدم اندر جائیں گے اور وہاں سے بیٹھ کے اوپر والی جو تیب مٹی کی وہ ہٹا آ لیں گے اور ٹی پروپ جو ہے ایک ٹول وہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اس کو زمین میں رکھ کے اس کو یا تو دبائیں گے یا اس کو گمہ آ کے باہر کھینچیں گے تو اس میں مٹی آ جائے گی اب اس مٹی کو ہم نے کسی جگہ پہ الگ کر کے رکھ لینا ہے اور اسی طرح ہم نے کھیت کے چاروں کونوں سے چودہ چودہ قدم کراس میں اندر جا کے تو چار جگہوں سے اوپر والی تیہ ہٹا آ لینی ہے اور نیچے جو ہےنا بارہ انچ مٹی نکال لینی ہے اس ٹی پروپ کے ساتھ یا کھرپے کے ساتھ اب ہر کسی کے پاس ٹی پروپ نہیں ہوتا تو تقریباً اوپر والی ایک فٹ تیہ جو ہےنا وہ ہٹا آ کے اس کے نیچے والی اب کہے آپ دوست کچھ کہیں گے کہ جی اوپر والی تیہ کیوں ہٹا نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والی تیہ اس لیے ہٹا نہیں ہے کہ بھئی اس میں نمکیات بہت زیادہ ہیں تو اس کے بعد وہ مٹی چار پانچ جگہوں سے ایک دفعہ سینٹر میں سے بھی لے لینی ہے وہ لے کے اس کو ایک پیکٹ میں بانکار لینا ہے اور ہر زلے کا جو صدر مقام ہے یہ جو صدر تحصیل ہے ادھر یہ لبرٹریاں قائم کی گئی ہیں تو وہاں سے ہم نے اس کا یہ جو ہےنا نمونہ جا کے اس کی ریپورٹ لے پہلے جمع کروا لینا ہے پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے اس اپنی مٹی کا تجزیہ رپورٹ جو ہےنا وہ لے لینی ہے اور پھر اس کے مطابق لبرٹری نے جو رپورٹ دینی ہے اس کے مطابق فاس فورس استعمال کریں ڈی اے پی اگر ڈالنی ہے تو وہ ڈالیں اگر نائٹرو فاس ڈالنی ہے وہ ڈالیں یوریا کتنا چاہیے پھر وہ ڈالیں سلفر کتنا چاہیے وہ ڈالیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ کے اس طرح تجزیہ کروا کے اگر ڈالیں گے ایک تو خرچہ کام ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پہ ہمیں ہماری دمین کو جو ہےنا اس کا فائدہ ہو جائے گا لبرٹری ہیں موجود ہیں اس کی فیس بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے تو میری یہ درخواست ہے کسان بھائیوں سے کہ وہ یہ ضرور اپنا تجزیہ کروائیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور اس کا مقصد اور اس کا جو ہےنا نمونہ لینے کا طریقہ کا موسیقی موسیقی